بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سعودی عرب جو کہ پاکستان سے بہت ہی زیادہ نراض تھا اور آپ جانتے ہیں کہ دوہزار انیس میں شہزاد محمد بن سلمان نے بیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا پاکستان کے اندر اعلان کیا تھا لیکن سعودی عرب نے وہ بھی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر نہیں کی اور جو پاکستان کو اس نے ہدار دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا اور جو ایک عرب ڈالر پاکستان نے ابھی سعودی عرب کو واپس کرنا تھا سعودی عرب نے اس کی حیران کن توڑ کے اوپر سعودی عرب نے اس کی جو محلتی اس کو آگے کر دیا ہے اور پاکستان کے ساتھ اس کے جو دوسرے معاہدے تھے اس کو بھی بحال کرنے کی طرف سعودی عرب چل پڑا ہے آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ سعودی عرب جو کہ پاکستان کو دمگیاں لگا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کے ورکرز کو سعودی عرب سے نکال لے گے پاکستانی ورکرز کو اور پاکستان کو ایسی بہت ساری دمگیاں لگا رہا تھا تو پھر اب ایسا کیا ہوا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے اوپر ڈالرز کی بارش کرنے شروع ہو گیا ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ بروقت آپ تک پہنچتی رہے آپ کو بتائیں کہ جو سعودی عرب پاکستان کو دمگیاں لگا رہا تھا اب اسی سعودی عرب نے پاکستان کے اندر دس ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور ایسا کیوں کیا گیا سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو سرمایہ کاری سعودی عرب نے کرنے کا اعلان کیا ہے یہ گوادر کے اندر کرنے کا اعلان کیا ہے اور گوادر کے اندر سعودی رب نے ایک آئی ریفائنری بنانے کا اعلان کیا ہے اور سعودی رب نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی رب مل کر پانچ سے چھے مہینوں کے اندر ایک پورا ڈیٹا تیار کر لیں گے اس کے حوالے سے اور اس کی اوپر مکمل کام شروع کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی جو سعودی رب کے حوالے سے بہت ساری پاکستان کے ساتھ جو شدت چل رہی تھی تعلقات میں اس میں بہت ہی زیادہ کمی آ گئی ہے اور سعودی رب اب پاکستان کے اوپر بہت ہی زیادہ مہربان ہو گیا ہے آہیر ایسا ہوا کیوں ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ جو ٹرمپ انتظامیہ کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ آئی ہے جو بائیڈن نے سعودی رب کے اوپر شکنجہ بہت ہی زیادہ قصد دیا ہے اس کے چاند باتیں آپ کو بتائیں کہ ایک تو جو بائیڈن نے جو یمن کے اندر جنگ چال رہی ہے اس میں جو بائیڈن نے سعودی رب کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا دوسرا جو بائیڈن نے سعودی رب اور یو اے ای کو ایف تھرٹی فائیو تیارے دینے سے انکار کر دیا اور پھر جو ہشوکی کا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی اس نے کہا ہے جو بائیڈن نے کہ جو ہشوکی کی جو ہویا ریپورٹ تھی اس کو جو ہویا تحقیقاتی ریپورٹ ہے اس کو کانگرس کے اندر جو بائیڈن نے پبلک کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس ریپورٹ کے اندر یہ واضح بات ہے اور یہ بالکل پکی بات ہے کہ جو شہزادہ محمد بن سلمان ہے اس کو قصور وارڈ ٹہرایا گیا ہے اور شہزادہ کو بھی اس بات کا بہو بھی علم ہے اور انکریم جیسے ہی وہ ریپورٹ پبلک ہوتی ہے تو امریکہ کے اندر شہزادہ کے اوپر ایف آئی آر کٹ جائے گی اور شہزادہ کے اوپر ایک مقدمہ بھی چلے گا اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں اب بھی آپ کو بتائیں کہ جو چائنہ کو صدیر اپنے نراز کیا تھا ابھی جو سعودیرپ کی حالات ہیں وہ بلکل ہی بدل چکے ہیں سعودیرپ پہلے جیسا بلکل بھی نہ ہی رہا جو سعودیرپ پاکستان کو دمکیاں دیتا تھا اب وہ پاکستان کی منتیں کر رہا ہے اور پاکستان کے اوپر ڈالرز کی بارش کر رہا ہے وہ کیوں وہ صرف و صرف اس لیے کیونکہ اب سعودیرپ کو پتا چل گیا ہے کہ امریکہ سعودیرپ کو نہیں چھوڑے گا اور جو امریکہ کی نئی پالیسی ہے وہ بالکل سعودی عرب کے محالف پالیسی ہے اور جو شہزادہ محمد بن سلمان ہے اس کے حلاف پالیسی آئی ہے اور یہ بھی این ممکن ہے کہ امریکہ کوشش کرے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کو ہٹا کر کسی اور شہزادے کو ولی احد مقرر کرے اور اسی وجہ سے ابھی پاکستان کے ساتھ سعودی عرب نے اپنے تلقات کو اچھا کرنا شروع کیا ہے اور وہ صرف اس لیے کیونکہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان کو اپنے ساتھ ملا کر چائنہ کے ساتھ اپنے تلقات کو بحال کیا جائے کیونکہ جو مستقبل قریب میں سعودی عرب کی معیشت ہے اس کا بہت ہی برا حال ہونے والا ہے اور سعودی عرب چاہتا ہے کہ چائنہ جو دنیا میں سب سے زیادہ تیل کو ہریدتا ہے چائنہ سعودی عرب سے تیل کی ہریداری بحال کرے اور سعودی عرب اور چائنہ کے تلقات آپس میں بحال ہوں اس کے لیے پاکستان سے موضوع اور کوئی ملک نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو سعودی رب نے دس ارب ڈالرز کی انویسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے وہ بھی گوادر کے اندر کرنے کا اعلان کیا ہے اور گوادر کے اندر ایک آئل ریفائنری سیٹی بنائی جائے گی جس کے اندر آئل کو ریفائن کیا جائے گا اور جو یہ سعودی رب نے اقدام کیا ہے اس سے چائنہ کو ہش کرنے کی کوشش ہے اصل میں جو ٹکانہ ہے وہ پاکستان ہے اور جو نشانہ ہے وہ چائنہ ہے کیونکہ اس وقت جو گوادر ہے وہ چائنہ کی شارک بن چکا ہے اور چائنہ کو اس وقت گوادر کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر گوادر کا جو پروجیکٹ ہے چائنہ کا جو سی پیک چل رہا ہے اگر یہ کسی بھی طرح سے فلاپ ہوتا ہے تو چائنہ کا جو پوری پوری انویسمنٹ ہے اور چائنہ کا جو فیوچر ہے ایزا سوپر پاور بننے کا وہ چائنہ کا جو ہواب ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا اور چائنہ بہت ہی زیادہ پیچھے چلا جائے گا اور چائنہ بھی اس بات کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھتا ہے اور جو بھی پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا چائنہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور جو پاکستان کے ساتھ برا سلوک کرے گا چائنہ اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا آپ حال ہی میں انڈیا کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی اور پاکستان کے پاس پکی انٹیلیجنس ریپورٹ سی کہ انڈیا گلگل پلتستان اور عزال کشمیر کے اوپر حملہ کرے گا اور آپ جانتے ہیں کہ جو گلگل پلتستان ہے وہ سی پیک کا گیٹوے ہے وہ سی پیک کا جو دروازہ ہے کیونکہ گلگل پلتستان سے رستہ جاتا ہے چائنہ کی طرح جو پاکستان سے چائنہ کو جوڑتا ہے وہ گلگل پلتستان ہے اور انڈیا کی یہ پلاننگ تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے گلگل کے اوپر قبضہ کر لے اور جو سی پیک ہے اس کو ختم کر دے اور اسی کے جواب میں چائنہ نے انڈیا کے لداخ کے اوپر حملہ کیا انڈیا کا جو لداخ کا بہت ہی زیادہ علاقہ کافی زیادہ جو فنگر تھی اس کے اوپر قبضہ کیا اور جو ارونائچل پردیش ہے اس کے اندر بھی پانچ کلومیٹر اندر آ کر ایک نیا گاؤں بسا دیا اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ جن علاقوں کے اوپر چائنہ نے قبضہ کیا تھا مودی نے وہ علاقے بھی چائنہ کے حوالے کر دیئے ہیں کہ یہ لیں آپ موج کریں اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں مودی نے یہ کہا ہے چائنہ کو اور اس وقت مودی کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور جو بھی اس وقت پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ چائنہ کے ساتھ اس کی اچھی بنے گی اور اس وقت جس نے بھی چائنہ کے ساتھ اپنے تلقات کو بنانا ہے اس کو پاکستان کے ساتھ اپنے تلقات کو بنانا پڑے گا اور اس وقت چائنہ اور پاکستان بلکل بھی ایک ہو چکے ہیں اگر کوئی ملک چائنہ کے حلاف کسی بھی قسم کی کاروائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا اور پاکستان اس کا جواب دے گا اور اگر پاکستان کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا جواب چائنہ دے گا اور جس کی مثال میں پہلے ہی آپ کو دے چکا ہوں جو بارد کے ساتھ چائنہ نے کیا ہے اور ساتھ ہی جو پاکستان کے ساتھ اچھا کرے گا وہ چائنہ کے ساتھ اچھا کرے گا کیونکہ چائنہ کی پوری کوشش ہے کہ وہ دنیا کی جو انویسمنٹ ہے وہ اس وقت گوادر کے اندر لے کر آئے اور گوادر کو ایک دوبائی کے طرز کے اوپر ایک ایسا شہر ہے بنایا جائے جو دوبائی کو بھی پیچھے چھوڑ دے اور ایسا گوادر ہونا چاہیے جو دنیا کے لیے ایک مثال ہو اور دنیا کا سب سے خوبصورت رین شہر ہو اور اس کے اندر امن و سکون بھی ہو چائنہ کی یہ ہوائش ہے کیونکہ چائنہ کا سی پیک گوادر سے جرا ہوا ہے اور چائنہ اس کے اوپر پوری کوشش کر رہا ہے اور جو سعودی عرب نے یہ پاکستان کے اوپر احسان کیا ہے دس ارب ڈالرز کا یہ کوئی اس نے پاکستان کے ای محبت میں آ کر نہیں کیا بلکہ اس نے چائنہ کے لیے کیا ہے کیونکہ اگر پاکستان کے اندر جو گوادر میں کوئی بھی انویسمنٹ کرے گا تو وہ ڈریکٹلی اس کا اثر جو ہے وہ چائنہ کے اوپر بھی جائے گا اور چائنہ کی خوشنوطی حاصل کرنے کے لیے یہ پرویجیکٹ بھی شنو کیا جا رہا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں شکریہ